دیکھئے میں نے جتنا بھی پاکستان کو پڑھا ہے اور اس فطرت کو پڑھا ہے امیج بھائی کوئی بھی پرائیم نسٹر ہو کوئی بھی وہاں کا چیف آف آرمی سٹاف ہو کوئی بھی آئیس آئی کا چیف ہو ان لوگوں میں دو چیز کومن ہیں سب میں بھلے وہ کسی پارٹی کے ہو کسی فرقے کے ہو پہلا کیا کومن ہے کہ سب یہ سوسائیڈل مشن پر ہیں اپنے دیش کو لے کر سوسائیڈل مشن پر اور دوسرا یہ بھارت کے دشمن ہیں کنٹرول کوئی آ جائے نیا پاکستان اور نیا پاکستان پڑھا لکھا پرائیم منسٹر جاہل پرائیم منسٹر آکسورڈ کا پرائیم منسٹر آرمی کا پریزیڈنٹ کوئی آ جائے اسی لیے اس دیش کی ترقی میں بھی میں انٹریس نہیں لیتا نہ ان کی بربادی میں لیتا ہوں اور جو یہ سینہ پیٹتے ہیں نا امیج بھائی کہ ہم نے بہت آتنگوات جھیلا ہے ہم نے سب سے زیادہ جھیلا ہے ایک جو کنبہ ہوتا ہے کنبہ وہ پورے علاقے میں ڈرگ ڈرگ بیشتا ہے ڈرگ کی تذکری کرتا ہے ہتیار کی تذکری کرتا ہے کرتے کرتے اس کی نسل خود نشیڑی ہو جاتی ہے کرتے کرتے اس کی نسل خود ٹرگر ہیپی ہو جاتی ہے پھر وہ دنیا کے سامنے رہتا ہے کہ دیکھو میری نسل خود نشیڑی ہو گئی خود ہتیار چلانے والی ہو گئی خود میرے کنبے میں خون خرابے ہو گئے میں خود وٹم ہوں ارے جب ببول بویا ہے تو عام تو نہیں ملے گا نا پھر وہ کہہ رہے ہم نے بویا اچھا تھا وہ کہہ رہے ہم نے عام ہی بویا تھا لیکن ببول نکل کے آ رہا ہے جی بس میں نے آپ سب کی باتیں سنی ہیں اور یہاں تو اس واقعے کو بھول گئے ہیں پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ سب دور آ رہے ہیں اور کوئی بھی اچھی بات نہیں کر رہا بس یہی کہہ رہا ہے کہ جی سارے گناہ اور نقص جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں انڈیا جو ہے وہ دودھ کا دھولا ہوا ہے میرے نظر میں یہ تھا کہ ہماری پالسی آف اپیزمنٹ رہی ہے کیونکہ آپ شروعات جو ہماری پاکستان کی ہوئی یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس کو انڈیا نے تسلیم نہیں کیا نہ اس دن کیا اور نہ وہ آج کیا ہے اور ان کی نمبر ون ڈے سے یہی کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو ہم پولٹیکلی ڈیسٹیبلائز رکھیں اکنومکلی سمزور رکھیں اور اس کو یا تو زم کر لیں انہوں نے کہا کہ صاحب ہم نے تو ہندوستان کی طرف ہمیشہ ایک پوزٹیو قدم اٹھایا ہے پاکستان نے کبھی اس کو ریسی پروکویٹ نہیں کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے برگیڈیر صاحب اسلام علیکم بھارت کا مسلمان ہوں گھانس کی روٹی کھائیں گے ایٹم بم بنائیں گے یہ ہمارے پردان منطری نے کہا تھا یا آپ کے پردان منطری نے کہا تھا اور وہ جو ایٹم بم بنا رہے تھے کیا وہ چین اور امریکہ کے لیے بنا رہے تھے یا بھارت کے لیے بنا رہے تھے یہ ہمارے پردان منطری نے کہا تھا یا آپ کے پردان منطری نے کہا تھا آگست 1974 میں کس نے وہ جو اینا بم جو نہ بنایا اور ایکسپلوجن کی ہے کیا میں وہ تاریخ جو اینا دورادو بنانا تو ہماری شمتہ میں تھا پر یہ کہا کس نے تھا کہ گھاس کے روٹی کھائیں گے ایٹم بم بنائیں گے ہاں تو پھر جب ظاہر ہے کہ آپ ہمارا آزا ملک توڑ دیں اور پھر آگے وہی کام جو آپ نے ایس پاکستان میں کیا تھا وہ باقی صوبے میں پھیلا دیں تو پھر کیا ہمارے پاس ایک چارہ رہ جاتا تھا کہ اپنی دفاع کے لیے ہمارا ایٹمی جو پروگرام ہے وہ ہماری دفاع کے لیے ہے آپ کا ایٹمی جو پروگرام ہے وہ ایکسپینشنزم اور ہیجمنزم کے لیے ہے دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے جی جی اگر برگیڈیر صاحب اگر بھارت کو ایکسپینشن کرنا ہوتا نا تو پھر ایس پاکستان کو سیونٹی ون کے بعد بھارت اپنے میں جوڑ لیتا اور ایس پاکستان کے وہ بنگالی مسلمان جنہیں پنجابی مسلمانوں نے مارا تھا اور بلتکار کیا تھا وہ خوشی خوشی بھارت کے ساتھ جڑ جاتے وہ ہم ہی ہیں جو ہم نے پچاندے ہزار آپ کے لڑا کے ایسے ہی لوٹا دیئے سنا ساتھیوں اور اس کے بعد آگے سنیے چیما بھائی نے اتنی بات صحیح کہی اتحاس میں امریکہ میں بھی اسیسنیشن ہوا ہیں حال میں جیپین میں ہوا بھارت میں ہوا اب ان کا اور پاکستان میں فرق کیا ہے میں بتاتا ہوں ایک فرق ہوتا ہے پورے ایکو سسٹم کا جہاں پر کوئی سیلیبریٹی ہے یا بڑا لیڈر ہے ہر کنٹری میں کہیں نہ کہیں اسیسنیشن ہوا ہے پر پاکستان سے کیا فرق ہے آپ نے امیش بھائی کوئی ایسا ملک دیکھا ہے جہاں پر پانچ پاور سنٹر ہو پانچ ابھی بتا دیتا ہوں ایگزیزنیٹ نہیں کر رہا پاکستان کی گورنمنٹ ایک پاور سنٹر پاکستان کی آرمی دوسرا پاور سنٹر آرمی کے اندر آئی ایس آئی الگ پاور سنٹر پاکستان کے مولانا الگ پاور سنٹر اور نون سٹیٹ ایکٹرز ایک الگ پاور سنٹر پاکستان ایک ایسا واحد ملک ہے جہاں پر پانچ پاور سنٹر ہیں اور اپنی بات ختم کروں گا اگر عمران خان وہاں پر ریلی کر رہے ہیں تو ہمارے بھارت میں بھی ایک ریلی ہو رہی ہے بھارت جوڑو راہل گاندی کر رہے ہیں دونوں ریلیوں کا ماحول ملا کر دیکھ لیجے دونوں ریلیوں میں خطرہ ملا کر دیکھ لیجے فرق پتا چل جائے گا